ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینلل آر ویدہ آن انفرنمٹیف چینلل ایز یو نو میں ہوں محمتہ جی ہاں آج میں آپ کے سامنے لے کر آگئی ہوں چانگری کے پائدے جی ہاں اس کا چھوٹا سا خلپتوار کا دکھنے والا پتہ میں بہت ہی انچوی جگہ سے لائی ہوں بہت ہی ریئر چانگری ہے اور کہیں آپ کو پیلے فول دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہ چانگری اس کے اتنے سندر اتنے بیوٹیفول فول ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ سومن جنہیں پائیں گے کہ یہ چانگری کے پھول ہیں یا کسی اور چیز کے پرانتو دوستوں یہ چانگری ہے بہت ہی ریئر بہت ہی انچوی جگہ سے ہے اس کے گلابی گلابی سندر پھول ایسی جگہ میں ہوگی ہوئی ہے بلکل دیکھیں آپ کو دیوار کے سہارے ہوگی ہوئی ہے یہ جی ہاں یہاں کوئی نہیں جاتا ترسیلن بھری جگہ میں کہیں بھی اوگ جانے والا گملوں میں بھی اوگ جانے والا پودہ ہے اسے خلپتوار کے طور پر ہم اکھاڑ کر پھیک دیتے ہیں پرانتو اس کے پائدے جاننے کے بعد آپ اسے بکھار کر نہیں پھیکیں گے پتوں کو عمل پتری کا بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے تپتری کا جی ہاں اور کھٹی بوٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے پتے کا سواد کھٹا پن لیے ہوئے ہوتا ہے یہ بارہ ماس پائی جانے والی بوٹی ہے بڑی اور چھوٹی دونوں پرگار کی گھاس کھیتوں میں خلپتوار کے طرح اوگتی ہیں جی ہاں اس کے پیلے رنگ کے چھوڑے چھوڑے پھول ہوتے ہیں اور آپ کو میں نے آج یہ گلابی پنکو والی دکھائی ہے یہ ویڈیو بناتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی تھی جب میں نے اس کے پھول دیکھے تو میں خود ہی آج چھوٹا سا گھاس نوما پودے سائدہ آپ نے بھی بچپن میں کھائی ہوگی کھانے میں یہ کھٹی کھٹی لگتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کیلے بھی لگتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سے جب بیج بن جاتے ہیں تو وہ کیلے جیسے لگتے ہیں آہ کارون کا ایسے ہوتا ہے پر ہوتا بہت چھوٹا سا ہے آئیے اب جانتے ہیں اس کے پائدے کے بارے میں جی ہاں کیا جاتا رہا ہے کئی پتوں میں کیروٹین کیلسیم اور اوکسالیٹس جیسے تطو سے بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں یہ ویٹامین سی کا بھی بہت اچھا سروت ہے لیکن دھیان رہے اگر آپ گھٹیا اور گاؤٹ سے سمبندید کسی بھی بیماری سے گرست ہیں تو اس کے پتوں کے سیون سے بچے سواس لبوں کے بارے میں چانگیری کے پتوں کو جی ہاں چانگیری کے پتوں کو مس سے دور کرنے کے لیے اپیو کیا جاتا ہے اور ان پتوں میں انٹی فنگر اور انٹی مائکروبین ہیلنگ گنوں کے کارن یہ مسے کو آسانی سے دور کرتا ہے انہیں پر چانگیری کے پتوں کا پیسٹ بنا کر اس میں پانی کی کچھ بوندیں ملا لیں اور پیسٹ کو پرباویت حصے پر لگائیں جی ہاں کچھ منٹوں تک رگڑنے سے اس کے اوپائے سے دو چار بار میں ہی دور آئے جانے پر ہی اچھے پینام دیکھنے کو ملیں گے اس کا پیسٹ میں اگر گھی بھی ملا سکتے ہیں تو عورت نے اتیجی طور ایسٹیجنس گنوں کے کارن یہ آہار کے میں اروچی کے پرتیز ادھار لاتی ہے چانگری کے آڑس پتوں کو جی ہاں کڑی بنا کر لینے سے پاچن سکتی بھوجن پچانے کی کریا کو جو ہے یہ بھوک بڑھاتی ہے اسے ٹھیک کرتی ہے اور پیچس لوگ میں چانگری کے پانچانگ کے رس کو پیپل اور اس کے رس کے چار کنا دہی میں ملا کر اگر ڈال کر پکا لیں اور اس مسرن کو پیچس کے لیے لابکاری ہوتا ہے یہ مسرن فرنگر کسی کے پیٹ میں گیس بنتی ہے اور جو ہے اس کا پیٹ درد رہتا ہے تو پچاس ساٹھ گرام چانگری کے پتوں کا کڑھیں اسے کڑھا کرنے یا اس کا رس نکالنے سے بھونی ہوئی ہنگ اور مربع ملا کر صبح سے آپ روگی کو کھلائیں جی ہاں پیٹ میں درد جو ہوتا ہے گیس کی ویسے وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ سردرد کی پریشانی سے پریشان ہیں جی ہاں چانگری کے کچھ پتے آپ کے اتنے اچھے گنوں سے بھرپور ہیں کہ یہ سمسیاں کو دور کر سکتے ہیں چانگری کا رس اور پیاج کا رس برابر ماترہ میں لینے پر جی ہاں دونوں کو ملا کر سر پر لیپ کر لیں اس سے آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا ماتوں کو مضبوطی کے لیے اور درد کے لیے اس میں لونگ حلدی سندھا نمک ملا کر اور پھوڑی سی پھٹکری کی ماترہ ملا کر بارک پاؤڈر بنا لیں اور اسے نیمت روپ سے منجن کریں اس سے مچھوڑے مجبوط ہوں گے اور مچھوڑوں کے پس آ رہی ہے تو چانگری کے پتوں سے مچھوڑوں کی رس کی مالیس کریں تو اس کے پتوں کے رس میں پھٹکری ملا کر کلے کریں اس کے علاوہ دو تین پتوں کو موہ میں پان کی طرح چبا کر اگر کھاتے ہیں تو اس سے بھی درگند مٹ جائے گا یہ بھی چانگری کے پتے بہت ہی لاپکاری ہیں اگر آپ کے چہرے پر آنے والی جھریاں دور کرنا چاہتے ہیں تو چانگری کے پتوں کا رس نکال کر چندن گھس کر اس میں نیمت روپ سے چہرے پر لگانے سے اس پیوک سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں تو اچھا سوست ہو جائے گی چانگری سے بہت ہی کم لوگ پجیت ہیں وہ بھی جاتی ہے تو گھانس کی طرح اٹھا کر پینک دیتے ہیں جن کا ان کے گھن کے گھن جو ہے بہت ہی پھائیت ہے انگری کا ورن آئیروید سہیتاؤں میں جی ہاں نگٹوں میں ملتا ہے چرک سہیتا ساکھ ورگ عمل اسکند میں اس کا اولیک کیا گیا ہے جی ہاں اس کا پریوگ اتیسار تست ارس باوہ سیر آدھی کے اپچار کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے جو ہے اترکت سوشست شہیتا اور ساکھ ورگ میں بھی اس کا ورنن کیا گیا ہے اس کے پتے ایسیٹک پرورتی کے عملیے ہوتے ہیں اسے لیے اسے سنسکرت میں عمل پتری کا بھی کہا جاتا ہے اس پر پوشپ اور پھل ورس بھر ملتے رہتے ہیں اس کی دو پرجاتیاں ہوتی ہیں ایک چھوٹی چانگیری اور دوسری بڑی چانگیری پرنتو مک کے تہہ چھوٹی چانگیری کا ہی پریوگچی قصہ میں کیا جاتا ہے کف وات سوچن دور کرنے والی پت بڑھانے والی اور ویدنا استعپک اینلجیسک لیکھن یا کھروچنا سراب یا نسہ چھوڑنے کی مددگار ثابت ہوتی ہے جی ہاں یہ سراب چھڑوا سکتی ہے اور لیور کو صحیح طرح سے کام کروانے میں سہایک اور ہردائے کے لیے استواست وردک ہوتی ہے ہردائے رکتے انتم داہ پرشمن اور جورز کف وات سوچن دور کرنے والی سراب کا نسہ چھوڑانے والوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے سیسے ہی طرح سے کام کروانے میں بھی سکشم ہے نیوارک پاچک بھوک بڑھانے والی کو بھی ٹھیک کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے یہ اگر کسی بیماری کے کارن گرھنی کی سکایت بار بار ہو رہی ہو تو چانگیری کا اوسط یہ گون اس رہا دلانے میں مددگار مدد کرتا ہے اور آپ کو سوس رکھنے میں ویڈیو اچھا لگا ہوتا لائک شیئر سبسکرائب